میرے خاندان پر میرے ساتھیوں کے اوپر کہ ہم نصروں میں جو ہے اس کا احسان کا اگر بدلہ چکانے کی کوشش کریں یہ احسان ہی ہم چکا سکتے ہیں لیکن کل میان نماز شریف صاحب قائد محترم میرے گھر آئے ہوتے میں نے انہوں کو کہا کہ میں نے اگر پارٹی کے ساتھ نظریہ کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ اگر وفا کیا ہے تو یہ وفا نماز شریف میں نے آپ سے سکھی آپ وفا کا استعارہ ہیں آپ وفا کی مثال ہیں ہر دور میں آپ اپنے نظریہ کے ساتھ اپنے وفا کی آپ کو اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑی آپ کو جلاوطن ہونا پڑا آپ کو وزارت علمہ سے نکالا گیا آپ کو دس سال اور چودت سال جو ہے پچیس پچیس سال قید سنائی گئی لیکن اللہ میرمان تھا اس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ وفادار لوگوں کے اوپر میرمان ہوتا ہے اللہ کو وفا پسند ہے اس کی میرمانی ہے کہ آج جو ہے سارا پاکستان اس آواز سے گوجھ رہا ہے کہ نماز شریف چوتی تفاہ جو ہے وزیر اعظم بننے جاتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی میرمانی کے ساتھ اور آپ لوگوں کی دعاں جو ہے اس کو بار بار جو ہے لے کے آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کو بار بار جو ہے یہ اوپرٹینٹی جو ہے لیتا ہے یہ جو دوبارہ دوبارہ سے بارہ پھر اب چوتھی بار جو گزارتِ عزمان انشاءاللہ نماز شریف کو ملتی ہے تو اس کا ایک سب سے بڑا جو ثبوت یا سب سے بڑا جو ایک ہم لوگ اس کا ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کوئی کام لینا چاہتا ہے لوگ دوسرے ملکوں میں ایک دفعہ جو دفعہ بہت لوگ وزیر عزم بھی بنیں صدر بھی بنیں لیکن ایک شخص جو ہے اور پھر کوئی شخص جو ہے جس کو آپ جلاوطن نہیں صرف مزارتِ عزمان سے نہیں نکالتے جلاوطن کرتے ہیں قید کر دیتے ہیں اس کی بیٹی کو قید کر دیتے ہیں اس کے بھائی کو قید کر دیتے ہیں اس کے ہمارے جیسے جو برکر ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں ان پہ تمام انصاف کے دروازے باندھ کر دیتے ہیں اس ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے کچھ اس طرح کا انصاف اس کو اپیل کا حق نہیں دیتے جب عزارتِ عزمان میں عدالتِ عزمان جب سزاعت سنائے سپریم کورٹ جب سزاعت سنائے تو اس کے بعد کسی کو اپیل کا حق نہیں ہوتا ایک عام قاتل کو ایک عام مجرم کو دو اپیل کے حق ہوتے ہیں بلکہ تین ہوتے ہیں اس کے بعد رہن کی اپیل بھی وہ کر سکتا ہے نواز شریف کو تمام ان اپیلوں سے محروم کر دیا لیکن وہ لوگ بھول گئے کہ آپ نے دنیا کی عدالتیں تو اس سے چھین لیں ان میں اپیل کا حق جو ہے اس سے لے لیا لیکن نواز شریف جو ہے جو ایک سب سے بڑی عدالت ہے اس میں تو اس کو اپیل کا حق وہ نہیں چھین سکتا تھا اور وہ اللہ کی عدالت ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑ دی ہیں اس نے اپیل دیو ہے اللہ کو کر دی اس کو بزارت ہے اس کو عدالت حزمہ یا کوئی عدالہ کوئی انساء کا عدالہ پاکستان میں جو سارے کے سارے جو ہے اس کے خلاف جو ہے آپ کے اوپر آپ کے اوپر کہ میں نے اس شخص کو اجمائش میں ڈالا ہے یہ اس اجمائش کے اندر اندر سے اجمائش کی وجہ سے یہ بہتر انسان بنے گا لیکن مالکہ جو ہے تکلیفیں سزا کے طور پہ بھی آتی ہیں حساب کے طور پہ بھی آتی ہیں ابھی تو سردی نہیں شروع ہوئی اب کہتے ہیں کہ جیل میں جو ہے مچھر اور ختمل ہوتے ہیں مکھییں ہوتی ہیں میں نے کل کہا تھا میں جیل کوئی نان کے دنیا کے عدل ہے جیل جیل ہوتی ہے میں دن کر آجا تھا سوہ سال ڈیڑھ سال میں نے بھی اپنے سیاسی کیلئے میں جیل جو ہے گلارتی ہے یہ میں مکیلوں کے ساتھ سکیج میں کھڑا اور سچے کبھے میں نے مکیل لے گئے اندر سے میں چاندی ہے دیا تو کستائی تھائی دن گلار آئے دوہزار سات میں نومبر میں مشرف نے قید کیا نیب لگایا انہوں نے قید کیا نیب لگایا اللہ کا فضل ہے یہ میرا مکیل دعا کھڑا یہاں پہ کہ میرے خلاف جو ہے کوئی الزام بھی نہیں لگا سکے اس کی میرے پانی اوپر لیکن میں نے آنکھے کوئی رونا نہیں رویا کہ میرے نے اندر کی ہویا ہے اور جیل جیل ہوں دیئے کی اُتھے جا کے میرا مطلب ہے ٹونڈ دے رہو کہ تانو بسکرا چنگا ملے تانو گوٹی چندھی ملے تانو ٹی وی ملے ادا ہوئے ٹی وی وہاں میں ملتا ہے پر اس پر صرف پی ٹی وی نظر آتا ہے تو نہیں سبرا ہی سن سکلے گا کوئی ترہیچہ دن مانڈے میچے گے سنوں میں دیکھتا رہے ہیں سندر لیکن وہاں پہ جب آپ جیل میں جاتے ہیں تو آپ کو جیل جو سارے طور طریقی ہوتے ہیں اس کو ان کو بہادری سے فیس کر رہینا جو ہے خوصلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تھی تو پھر جو ہے قوم اگر بیرا رو ہو جائے تو کسی سے گلہ نیاب کر سکتے ہیں ہر چیز تعمیر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی سڑکیں بنیں گی گلییں بنیں گی معیشہ درست ہوگی اس کی تعمیریں نہ ہوگی معیشہ جو ہے وہ دو سال میں تین سال میں جو ہے ٹھیک ہو جائے نہ صرف اٹھ کھڑی ہوگی بلکہ بھاگے گئی انشاءاللہ تعالیٰ عام آدمی کو یہ زندگی آسان ہوگی لیکن جب نسلیں بگڑ جائیں تو ان کو سزرتے سزرتے جو ہے بڑا دیمت دہائیاں لگ جائیں اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جن لوگوں نے جو لوگ برسر اقتدار آئے ایک دھانگلی کے نتیجے میں دوہزار اٹھارہ میں اور انہوں نے آکے جو اس ملک کے ساتھ کیا جو نوجوان نسل کو سبب دیا آج جو ہے اگر کوئی سازم خانزادہ انٹرویو کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھیں جی یہ ذاتی زندگی اس نے سارے لوگوں کی ذاتی زندگی جو ہے جسوں کے اندر بیان کی ہوئی ہے غلط سلط جو ہے بیان کی ہے آج جو ہے اگر اپنے پردے اٹھائے جا رہے ہیں شاہد خانزادہ اگر اٹھا رہا ہے یا ٹی وی پر اٹھائے جا رہا ہے یا کتابیں نکی جا رہی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ان کو گلا ہوتا ہے شکایت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے یہ جو زمانے کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں زمانے کا جو سرد گرم ہوتا ہے یہ بڑا ظالم ہوتا ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا اگلے جہاں جائیں گے وہاں پہ جو اصابت کتاب ہوتا ہے وہ تو رب العزت ہمارے سے اصابت کرے گا لیکن دنیا میں آپ کو اگر نظر بے اللہ دیکھنے کی یا سوچنے کیلئے دماغ دو تو آپ یہاں نظر آ جائے گیا کہ لوگوں کو یہاں آئیں یہ ساتھ پتاب ہوتا ہے کیونکہ آپ کو جو ہے عوام دیکھ رہی ہو چی ہے کہ یہ اس شخص پر ازمائش آئی ہے یہ کس طرح ازمائش کا روتا ہے شکایت کرتا ہے میاں نوازشری نے تو کہہ شکایت نہیں کی اس کی بیٹی نے سخت گرمی تھی مل مل پر گبنٹے جو ہے بگو بگو کے سارے پر رکھتی تھی وہ کہہ دی کہ کسی طرح گرمی جو ہے کام ہو جا یہ کہتا تھا امریکہ میں جاؤں گا ایٹنیشنوں اتار لنگا اور فاتھیں دیکھو اور تو بڑے ہوتے دے پہنچ گا کام ازم گلہ ہی بڑی ہے بندے کی اوقات نہیں گھتا میری آپ سے صرف ہاست ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہفتوں میں آنے والے مہینوں میں سالوں میں جو ہے اپنی نوجوہ نسل کی تربیت کرتے اس نے کہا کہ میں نے اپنا مقدمہ جو ہے اپنی اپیل جو ہے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کیسے فرد کرتے اللہ نے اس کی اپیل سنی اللہ نے اللہ کے فرد اور اس نے اپنے گرم اور فضل سے اس کو بڑی کرتے اور اب اس بریت کے بعد کراچی سے لے کے پشاورتہ کیے لفظ جو ہے یہ بات جو ہے ہر زمان پہ ہے گناہ چنیم جو ہے وزیریہ زمان پہ ہے انشاءاللہ اور مخالفین کہہ رہے ہیں لیکن یہ یہ نقصان ہوا ہے چار سال کے استجربے میں جن لوگوں نے یہ جربہ کیا ہے ان کا بھی تو کوئی اتصاب ہونا چاہیے اگر کوئی ادالتی اتصاب نہیں بھی ہوتا میں ویسے ہی فرض کرتا لیکن پاکستان کی عوام کی ادالت میں ہم سب جو ساکسی دان ساکسی پارٹیاں آٹھ فروری کو جائے ہیں ہم آپ کی ادالت میں جائے ہیں آٹھ فروری کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پچھلے چار پانچ سال اس ملک کی اس قوم کے کس طرح گدرے ہیں اس شہر میں دیکھ لیجئے سب سے بڑی دوئی گوائی ایک اینڈری لگی پچھلے پانچ سال میں اس شہر کے چار سال میں جب پیڈیا کے اکومت دی ایک اینڈری لگی مجھے کوئی بنا دے کہ کوئی ایک اینڈ لگی ہو کوئی تعلیمی جرسگا بنی ہو کوئی حسطال بنا ہو کوئی پول بنا ہو کوئی ہماری جائی عبادی میں ترقی ہوئی ہو باہر کے ملکوں سے توفے ملتی ہیں اوپرانوں کو توفے ملتی ہیں میں مجھے ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا میں نے وہ بندگر میں لے ہمیشہ کے لئے جروازیں بند کرتی فکر ماضی میں جو کچھ ہوا آپ مجھے توفہ دیں تو میں اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا نہ کہ کوئی میری یاد جارہے میرے بہنیوں نے میری بہنوں نے میری دوستوں نے میری عوام نے مجھے توفہ دیا میں گھر میں کہیں سجاؤں گا یا کوئی استعمال کی شید میں انہوں دوڑے دن بے چھڑ جاتی لوگوں کو مجھے توفہ دی رہوان کے کنم اللہ ہو جائے دا یہ تو کسی حکمران نے کبھی نہیں کیا کم کم صبر ہی کر لو یہ توشہ خانے والا اور دیکھیں ساتھ اب جو سٹورییں سناتے ہوئے بھی مجھے بھی میرے بال سفید ہوئی ہوئی ہیں عمر کے جس حصے میں مجھے توفہ دی رہے بھی لیکن ہم سٹورییں سناتے ہیں ان کو دھراتے بھی شرم آتی ہے کہ کس طرح کس طرح جو ہے وہ میرا توجہ جو بڑھ گی یہاں کوئی صاحب کفتوب ہے لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ حکمرانوں کی جب ہو جائیں ان کے طور طریقے اس قسم کے ہو جائیں تو پھر قوم بھی سمنتی نہیں وہ قوم بھی بے بخار ہو جاتی ہے اور خصوصاً ناؤ جوہاں نسل کو جو ہے اور رہنمائی کے لیے جو ہے بڑھوں گا جو بڑھتا ہو یا بڑھوں گا طور طریقہ یا ان کا سلیقہ جو ہے وہ مثال ہوتا ہے